ریپبلی ڈے کی شب کامناہوں کے ساتھ میں ہوں وشنو شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز ان خبر بات کریں گے گر تنتر دیوست پر جو جھاں کی نکلی ہیں راج پت پر ان میں سب سے خاص کیا ہے ناری شکتی کا جلوہ اس بار ناری شکتی کا جلوہ دیکھنے کو ملا ہے کیسے جو ابھی تک نہیں ہوا پہلی بار ہوا میجر خوشبو سندر کے نیترت تو میں پہلی بار ایک مہلہ کونٹیجنٹ پوری مارچ پاسٹ کرتی دکھی اور ابھی تک ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پوری کی پوری مہلہ ٹولی ہو تو اس میں میجر جو خوشبو شندر ہیں وہ آسام رائیفلز کی طرف سے آئی ہیں راجستان کی رہنے والی ہیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک بس کنڈکٹر کی بیٹی ہے اور انہوں نے یہ کہا بھی میڈیا سے کیسے ایک بس کنڈکٹر کی بیٹی یہاں تک پہنچ سکتی ہے دیش کے مہلاؤں کا پرتنیت کر سکتی ہے راج پت پر 26 جنوری کو تو کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے یہ بڑی بات تھی دوسری جو مہلہ ہیں سکھا شوربی سکھ مہلہ ہیں اور وہ اتنے شاندار سٹنٹ کرتی ہیں جو راج پت پر دکھے بھی بائیک سے انہوں نے اتنے شاندار سٹنٹ کیے ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو سینئر مہلہ ہیں جو ساتھی ہیں جو سینئر سے ہیں وہ گرو کرتی ہیں ان کے اوپر اور سوربی نے واقعی میں ثابت کر دیا کہ جو مرد کر سکتے ہیں مہلہ کسی بھی معاملے میں فیزیکل معاملے میں بھی ان سے پیچھے نہیں اور وہ اٹریکشن کا بہت بڑا کیندر رہی ہے اس پر تیسرا نام ہے لیفٹینینٹ بھاونا کستوری کا ایک سو چوالیس مردوں کو نیترت کیا انہوں نے اس مارچ پاسٹ میں آرمی سروس کور کی لیفٹینینٹ ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان کے گھر سے کوئی بھی آرمی میں نہیں ہے کوئی بھی سینہ کے کسی بھی انگ میں نہیں ہے اس کے باوجود بھاونا کستوری نے مقام پایا کہ انہیں دو جار سولے میں وہ آرمی میں جوئن کیے تھی اور تین سال کے اندر انہیں یہ موقع ملا کہ وہ ایک سو چوالیس جو میل جوان ہیں ان کا نیترت کر سکے ہیں وہ بھی چھبیس جنوری کی پریڈ میں واقعی میں رول موڈل ہو سکتی ہیں بہتوں کے لیے وہ چوتھا جو نام ہے وہ ہے لیفٹینینٹ امبیکا صدا کرن کا جو نیوی کے ایک سو چوالیس لوگوں کو انہوں نے نیترت کیا اس راجپت پہ چھبیس جنوری کے دن ریپبلک ڈے کی پریڈ میں اس میں مرد بھی شامل تھے اور مہلائیں بھی شامل تھے یعنی فیمل کے ایڈٹ بھی تھے اور میل کے ایڈٹ بھی تھے اور ان کے لیے ان کا اگوائی کرنے کے لیے امبیکا صدا کرن کو چنا گیا ہے نیوی کے یہ جوان تھے ایسے میں یہ چاروں ٹکڑیاں جو آئیں تو مہلہ شکتی کی دھاک دکھی جو دعویٰ کرتے ہیں لوگ کے آرمی میں مہلاؤں کی سنکھیا بڑھنی چاہیے انہیں موڈشی میں بھیجنا چاہیے تو ایسے میں ایسے میں یہ موقع تھا اتیاس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پوری کی پوری ٹکڑی مہلاؤں کی تھی آسام رائیفلز کی تھی تو اور اس کا نیترت بھی مہلائی کر رہی تھی تو ایسے میں واقعی میں دلچ اس بار کی چھپیش جنوری پریڈ اس بارے مہور جو بھی جانکاری ہوگی اس کو بتاتے رہیں گے دیکھتے ہیں انڈیا نیوز سبسکرائب کریں انخبار تینکیو نمسکار